دوستو آج کی ڈکشنری کے لیے میں نے اردو کے دو لفظ لیاں ہیں ایک ہے قمر اور دوسرا ہے کمر دونوں کے مطلب اور معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے آپ جب بھی اسے بولیں تلفز پر اچارن پر پرننسیشن پر ضرور دھیان دیں تو دوستو قاف کے ساتھ جو قمر لکھا جاتا ہے یعنی قاف میم رے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قا کے نیچے ایک نکتہ ہے اسے قا بنانے کے لیے تو قا مر قمر اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو لونر کیلنڈر ہے چاند کی جو تاریخیں ہیں اس کے حساب سے جو تیسری رات کا چاند ہوتا ہے اور پورے مہینے رہتا ہے وہ قمر کہلاتا ہے ہندی میں اسے ہم چندر چندرما ششی راکیش وغیرہ ناموں سے جانتے ہیں اردو میں اگر میں اس کا آپ کو ایکویلنٹ بتاؤں تو وہ چاند ماہ اور میں ہے جیسے مہجبین ماہجبین اس طرح کے جو نام ہیں ان سب میں مہا پر مطلب چاند ہوتا ہے مجھے ایک شیر بڑا پسند ہے قمر پر لالا مہدیو رام جوہر کا ہے اس لئے آپ کے ساتھ شیر کر رہے ہوں شیر کچھ اس طرح ہے اس قمر کو کبھی تو دیکھیں گے تیس دن ہوتے ہیں مہینے کے یعنی اس چاند کو ہم مہینے میں ایک بار تو دیکھی لیں گے اس کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے جو ہے قمر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کاف کے ساتھ ہے کاف میمری کامر کمر جس کا مطلب ہے ویسٹ بیک بیک سائٹ یعنی شیر کا مدھے بھاگ پیٹ کٹی یا لنک اسے کمر بولتے ہیں کمر پر حیدر علی آتش کا ایک شیر ہے آپ کی نازک کمر پر بوجھ پڑتا ہے بہت آپ کی نازک کمر پر بوجھ پڑتا ہے بہت بڑھ چلے ہیں حد سے گیسو کچھ انہیں کم کیجئے تو یہ حیدر علی آتش کا شیر ہے تو دوستو ایک بار پھر سے ہم کمر اور کمر کا مطلب بل ارلگ دیکھ لیتے ہیں کمر کا مطلب ہے ویسٹ پیک بیک سائٹ چھڑیر کا مدھے بھاگ پیٹ کٹی لنک اور کمر کا مطلب ہے دمون سپیشلی فرم دہ تھرڈ نائت ڈھائیر کا مطلب ہے چندر چندرمہ ششی راکیش چاند ماہ اور مہ تو دوستو یہ ہماری آج کی پیشکش تھی اگلے ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ